موسیقی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں شاہ جی آصف علی زرداری اور براور بٹو زرداری نے انانس کیا کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے الیکشن میں تو سال ڈیر سال سارا رہ گیا تو فائدہ ہوگا ان کا ہونے کا فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے لرداری صاحب کا تو مسرہ تھا کہ اس کے دو سال کا مسرہ تھا صحیح اس کے بعد وہ باہر چلے گئے تو اگر پارلیمنٹ میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سیاست میں رہنا ہے تو پارلیمنٹ میں آنا ہے صحیح ایک اور دونوں کہانا ضروری ہے کیوں نہیں بیگم صاحبہ بیگم صاحبہ بینگری صاحبہ نہیں ہاں بالکل یہ کیا مسرہ ہے اور یہ جو میرا تعلق رشتہ صبر تعمل کسی کی بیدتی نہ کرنا کس سے لڑائی نہیں کرنا ہم نے یہاں سکھایا گیا کسی کی توہین کر کے بڑا آدمی نہیں بنتا کسی کی عزت کر کے بڑا آدمی بنتا ہے صحیح سیاست میں بھی ایسی چیزہ ہوتی ہے سیاست میں غالم غرور سے سیاستدان سیاستدان نہیں بنتا سیاست میں لوگوں کی جو مسائل ہیں یا وسائل ہیں جو لوگوں کی ایشوز ہیں یا ملک کے ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں آپ ان کو بات کریں آپ بلاول صاحب جو فیصلے لے رہے ہیں انہوں نے پنجاب کی قیادت بھی نوجوان قیادت سامنے لے کر آئے کمرزمان قیرہ ردیم افضل جان مصطفیٰ نواز کوکر سندھ میں بھی انہوں نے کہا بعض تبدیلیا کی کیسے دیکھتے ہیں یہ کوئی ریوائیول ہو گئے پیپس پارٹی کا انشاءاللہ ہوگا دیکھیں آپ کو یاد ہوگا صدی اللہ کہ نائنٹی سیون میں ہم پندرہ میمبر تھے سترہ پندرہ یا سترہ سترہ تھے بلکل دو سپیشل تھے لاکی تھے تو اس وقت پہ ہم نے وقتہ ڈالا ہوا تھا وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ صحیح گورنمنٹ کو ٹاف ٹائم دیتے تھے ٹاف ٹائم ہم بجیت پاس کرنے نہیں صحیح ایسا تھا کیا ہوتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی جوٹ جیت جاتا ہے کبھی سچ دب جاتا ہے ہمارے ہم سچ دب گیا ہے جوٹ جیت گیا ہے آج ملک میں گیس کی کیا لوڈ شیدنگ ہے ہمارے زمانے میں اللہم دلالہ نہیں تھا بیجری کی لوڈ شیدنگ کی بڑے دعوے کرتے میں سے بڑے لوگوں نے کہا آپ لوگوں نے کہا بیجری کی لوڈ شیدنگ کہتے ختم تو میں نے آپ سے پوچھا تو آپ بتا دو ختم ہے نہیں تو آپ لوگوں نے کہا آج ختم تو نہیں ہے تو یہ باتیں کرنا اس کو نبھانا اس کا حل نکالنا الگ چیزیں ہوتی ہیں کہہ دینا بڑا آسان ہوتا ہے اچھا شاہ جی یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہیں اور سادہ پوزیشن لیڈر بھی ہیں ماشاءاللہ ہماری دو بابیاں بھی ہیں دو بیویاں بھی ہیں تو یہ کس طرح وہ ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہے یا ان کو ٹیکل کرنا مشکل ہے دونوں کو مشکل دیں اچھا تحمل ہونا چاہیے یا تحمل بابیوں نے سکھایا یا ان دو دو نے سکھایا بحثی ہے کہ حالات بہت کچھ سکھا دیتی ہے تو میں بچپن سے سیاست میں ہوں سسٹی نائن میں پہلی مرتبہ میں جیل میں گیا میری عمر سرکرہ سال تھی تو یونین کا پریجن رہا صحیح اس پر اس کالیج کی سٹینگ تیرہ ہزار سٹوڈٹ ہوتے تھے اور اس کے بعد لاو کالیج کا پریجن رہا اس کے بعد پی اے سیٹ کا پریجن رہا اس کے بعد پیپلز پارٹی کا صدر تھا سکھر کا اس کے بعد پھر میں پارٹی کا پریجن بنا سکھر کا پھر سی سی کا تو میں سٹیپ بائی سٹیپ اوپر آیا ہوں میں بڑے ہم سفید پوش لو گراس روٹ لیول سے ڈیٹھ سو پونے دو سو اکڑ زمین تھی والد صاحب کو بڑوں کی اس سے نیچے سے ہم آئے ہیں محنت کی ہے رات دن محنت کی ہے میں نے چوہتر سے کاروبار شروع کیا سیونٹی فور سے کاروبار شروع کیا ایٹی سے میں نے کسٹرکشن میں کام شروع کیا سندھڑی ارپورٹ میرپخات میں ایٹی ون میں ہم نے بنایا سی تو مٹی تھی کیا تھی سیاست کرتے تھے میں نے وہ پروجیکٹ چھوڑ کے چل رہا تھا ایٹی ون میں ایٹی تھیری میں کوٹ آریس پیش کیا جیل میں گیا میں نے کہا سبھال لینا تم لوگ میں واپس ہوں گا اس کی کیا وجہ دی کیوں جیل گیا نہیں ایٹی تھیری کی مومنٹ تھی مومنٹ تھی تو میں کم سے کم پانچ مرتبہ سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی تھیری سیونٹی نائن ایٹی ون ایٹی تھیری نائنٹی نائنٹی یہاں میں جلیں کٹ چکا ہوں روپ پوشنہ چکا ہوں نائنٹی میں تو اس طرح پراوشل وزیر ختم ہوئی تو جام شادیت نے سی میں جیل سے الیکشن لڑا نائنٹی کی ایمینے جیل سے اور جیتا جیتے بڑے افسیت سے ڈبل مارجن سے جیتا تو ہم نے محنت کی ہے کسی مارشل کسی ڈکیٹر کے کندوں پر چرکے نہیں آئے سیاست میں بٹو صاحب پر ساتھ چلے محنت کی مشکت کی آج کی طرح سیاست نہیں کی کہ گھر بیٹھے مل گئی سیکلوں پر تحریکیں چلائی اسکروٹروں پر چلائی گاڑیوں پر چلائی ڈکی میں چھپکے چلائی آج شاہ جی یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں مارشل اللہ کے حوالے سے میاں صاحب بڑے خوف زدہ تھے جب دنر رحیل تھے وہ ایشو بھی آ گیا ایک نیوز گیٹ سکینڈل والا اس کے اوپر بھی کافی سپکی ہوئی لیکن جب سے گئے ہیں رائیل شریف صاحب کافی ریلیکس ہو گئے میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں میں نہیں سمجھتا رائیل شریف کی طرف سے ان کو کوئی سا خطرہ تھا اس کو اپنا اندر سے خوف خود ساکھتا خود ساکھتا کوئی رائیل شریف کی طرف سے نہیں تھا کیونکہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں اب میں خود ہی بتایا ہے کہ اس کو ایکسٹرشن لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو میں اس کی بارڈی لینگویش چھے سات ورطبہ ملا تو اس کی بارڈی لینگویش سے میں نے محسوس کر ہمیں کوئی خواب نہیں دیکھتا مگر میں سیاست نہ لوں انسان کی ضرورت دیوان اور بارڈی لینگویش جب ایک ساتھ ملتی ہے تو بات سچ سامنے آتی ہے مگر ایک ضرورت دیوان سے نکلتی ہے ایک بارڈی لینگویش سے بات آتی ہے وہ ڈسٹرپ کرتی ہے تو کئی شک پیدا ہوتا ہے تو راہل شریف کی میں نے ضرورت دیوان کو بھی دیکھا بات کرتے بھی دیکھا بارڈی لینگویش کو بھی دیکھا تو اس سے مجھے لگا کہ نہیں یہ ایکسٹیشن لینے والا نہیں تو لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ اس نے اندر سے ان کی بات چیت ہو گئی ہے گب شپ ہو گئی ہے بس تہہ ہو گیا ایک تاثر یہ لیا جا رہا ہے کہ چونکہ جی وہ میاں صاحب ایک کرائیسس سے نکل گئے ہیں اس وقت جو صورتحال وہ ایسی بنی پپلز پارٹی کمزور ہے طریقہ انصاف کا اپنا جو میاں صاحب ہی دوبارہ آ جائیں گے آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب آ جائیں گے سیاست میں دیکھیں پرد مشروع کتنا سٹرانگ تھا کوئی سوچ سکتا تھا کوئی سوچ سکتا تھا سبلیہ نقوبت اس کو نکال دے گی سوچ سکتا ہے کوئی پاکستان جیسے ملک میں تو کوئی نہیں سوچ سکتا کوئی سوچ سکتا ہے کہ جنرل الیکشن کروائے وہ ہار جائے سوچ سکتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نائنٹی نائن میں ٹو تھرڈ مجارٹی نواز شریف چلا جائے گا کوئی سوچ سکتا ہے اس گورن میں نہیں رہنا چاہیے بڑی پتے کی بات کر دیا یہ بڑی چاہ سکتا ہے ظالم چیز ہے لوگ کب بگڑتے ہیں کب اپنے پرچی کو برچی بناتے ہیں اور دے مارتے ہیں میاں صاحب تو پانچ بجے ہی چلے جاتے ہیں گار لیکن آپ کے بارے میں سنا ہے آپ تو ڈائی تین بجے جا گئے کبھی کبھی سبز آصف زرداری صاحب کو جگہ دیتے تھے جا گیا کہ یہ ایشو ہو گیا یہ ایشو ہو گیا آپ بیٹھے ہوتے تھے ڈسکیشن چلتی تھی بیجے میں کوئی خبر آ گئی ہم تین چار وزیر اٹھتے تھے سیدھا پرائی بیسٹر کے پاس جاتے تھے اٹھاتے تھے ڈسکس کرتے تھے صبح کو پرابلم سالف کرتے تھے زرداری صاحب کو پاس چلے جاتے تھے کھڑو جائے بتاؤ کیا کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے اچھا بات مانتے تھے اپنی بات نہیں کہتے تھے زرداری صاحب جیسا آدمی لوگ اس کو کچھ بھی کہیں سچی بات ہے کچھ بھی کہیں تو چاہے کہو اس کا بہت بڑا عیسان ہے اس ملک کے اوپر لوگوں کو ماننا چاہیے کچھ خدا کے واسن کو ماننا چاہیے کچھ بھی کہو اس کے لیے جس نے پارلیمنٹ کو مضبوط کیا آج تو سبیدار اپنے اختیارات نہیں دے سکتا نہیں دیتا اسے تو سارے اپنے اختیارات اٹھا کے پارلیمنٹ کو دے دی کے لیے لیکن سر آپ تو کمانڈ ایٹ کنٹرول جو اس کی چیز تھی جو بھی اس نے وزیراعظم کو دے دی جس کی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی تو اس آدمی نے اتنا کچھ کیا کیا میڈیا کو سلام پیش ہے اس کو بھی ایسا بنا دیا ہے کہ سیگھ وہ تو پیپلز پارٹی میں آئیں گے تو گراف گر جائے گا یہ تاثر ہے ویسا بھائی خدا کو مانو جس آدمی نے جس پارٹیوں نے جس سیاست نے جس ملک کے عوام نے جمہوریت کے لیے پارلیمنٹ کی سیاست کے لیے جانے دے دیں کوڑے کھائے جیل کاتے میاں نواز شریف نے جلاوطنی بطور ان کے کاتی سب کچھ کیا پارلیمنٹ کے لیے جمہوریت کے لیے کہ مر رہے ہیں ہوں اس کو مضبوط کرنے والا شخص وہ کہتے ہو پر آئے یار خدا کا خوف کرو چار مطالبات تھے بلاول بٹو زرداری کے وہ اتنے تھے بھی نہیں کہ وہ حکومت ان کے اوپر بات پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ وہ بات چیز کر لیتے تھے اب سننا ہے بات چیز بیڈیو ہو رہی کس کی حکومت اور پیپلز پارٹی کے ان چار مطالبات کوئی بات نہیں ہے پہلے تو کہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں گے کوئی بات نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے وجہ کیا ہے کیوں آپ یہ بات وہ بطول آپ کے قرائن شریف چلا گیا انہوں کا کانفیرنس پڑ گیا ہے کہ جی ابھی تو ہمیں کوچھ نہیں کرتا وہ بھائی دروہ اس وقتے جب اللہ کی لاتھی پڑتی ہے خالقِ خدا کا جو آواز ہے نا نکارہ ہے خدا اللہ کی لاتھی پہ آواز ضرور ہوتی ہے مگر پڑتی بڑی خطرناک ہے غرور اچھا نہیں ہے غرور اچھا نہیں ہے اچھا ساجی وہ سکھر والے بات بھول گئے جو جو آپ روڈ چیک کر رہے تھے وہ بعد میں پھر ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کی کوالٹی ٹھیک کر دی بہت سے روڈ ٹھیک ہو گیا ہم بہت سے میں تو وزٹ کرتا رہتا ہوں ہاں آپ میں میڈیا گونی لیتا ہوں کہ وہ ایک دوسرا دکھا دیتا ہے اچھا اچھا تو میں خود چلا جاتا ہوں سکھر بیراج کا بھی اشو تھا اس کے مرمت کا یہ خط بھی مجھے یاد ہے کہ آپ نے لکھا تھا وزیراعظم کو وزیراعظم کو بھی لکھا تھا کافی میں نے چیزمس حکومتی تھی کہ بھائی ابھی وہ اپنی عمر ختم کر چکی ہے اب اس کو گزر چکے ہیں تقیبا پچاسی سال پچاس سال اس کی لائف تھی تھرٹی فائیو یا لائف سے چل چکی ہے اب مزید آٹھ سال دس سال تو میں نے کہا تھا ابھی شروع کرو گا خدا رخواستہ کچھ انسیڈنٹ ہو جائے تو ساری زندگی ہم قوم میں گوستی رہے گی اس لیے سکھر بیراج رائف لائن ہے سندھ کی شاہ جی ہم نے دیکھا کہ آپ نے کافی ایک بڑا اہم جو سٹیپ تھا آپ کے دورے اکومت میں وہ تھا نکالے گئے ملازمین کی بحالی اور ان کو مستقل کرنا اور وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے جن کے بجے ہوئے چولے آپ نے جلائے اب ہم ہم سے مراد یہ عوام ان کو کیا پیغام دیں گے وہ کیا امید کریں پیپلز پارٹی کے ساتھ کہ پیپلز پارٹی دوبارہ آئے اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کے جو مسائل ہم نے آپ تعلیم دیکھ لیں آپ صحت دیکھ لیں آپ یہ جو اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں آپ انڈی کو دیکھ لیں پنجاب کا اٹھاون فیصد بجٹ لاہور میں لگ رہا ہے لاہور میں صرف اور باقی جو چھوٹے چھوٹے شہر ہیں جنگ ہے ملتان ہے کوئی زیرو پائنٹ فور پرسنٹ کوئی فائی پرسنٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ آپ کر رہے ہیں ہم سکسٹی کے چلو ففٹی فائی پہ آ جاتے ہیں فارٹی فائیو ہے وہ تیس پرسنٹ پنجاب سنٹر پنجاب کے اور ڈسٹرکوں میں لگ رہا ہے کہیں بھی دو پرسنٹ کہیں بھی دو پرسنٹ باقی دس بارہ پرسنٹ ساؤت منجاب پرسنٹ ایسا ہی ہے بے کل ہر نی پرسنٹ اب وہ فیصد تمام کو کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے لاہور کے ہم دشمن نہیں ہیں اللہ کی قسم دشمن نہیں ہیں مگر لاہور میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ ایسا یہ کہ بچہ مانگے کھیلنے کو چاند یہ ان بچوں کی طرح سوچ ہے کہ میں یہ بھی تصور بھائی ٹھیک ہے یہ اگر امریکہ میں لنڈن میں آسٹریلیا میں یورپ میں یہ فاسٹ رینے جپان میں چلتی ہیں بلکل چلتی ہیں چلنی بھی چاہیے اچھی بات ہے مگر پاؤں اتنا پھیلا ہو جتنی چادر ہو صحیح آپ کرزے لے کے یہ چیزیں ڈال لے ہو آپ ان چیزوں سے کیوں نہیں اپنے انسٹریشنز بنا رہے ہو کیوں نہیں بڑی بڑی ہاسپیٹرز بنا رہے ہو کیوں نہیں گاؤں میں اسپتہ لے ہو ڈاکٹرز ہو آپ کا ریشو کیا ہے ڈاکٹرز کا دنیا کے حساب سے کہتے ہیں کہ دو سو پر ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے ہمارے یہاں پانٹ سو پر ایک ڈاکٹر ہے کہتے ہیں ہونا چاہیے ہمارا چاہیے جو پڑھ سکے بھی ہمارا ڈاکٹرز بنا ہوا ہے کہ جو پڑھ سکے اور سائن کر سکے یہ ہمارا لیٹرسی نہیں بھائی جو لکھ سکے جو ڈسکس کر سکے لیٹرسی کیا ہوتی ہے وہ تو ہم فالوئی نہیں کر رہے ہیں پرامیر سکولز میں ایک سکول میں دو ٹیچر ایک ٹیچر پڑھاتے ہیں پانچ کلاسز کو کیا وہ آٹھ سو پچاس گھنٹے پورے کر سکتے ہیں بچوں کو شاہ جی یہ ہماری ترجیحات ہی نہیں رہی یہ والی یہ کریڈٹ جاتا ہے ترجیحات نہ ہونے کے جاتے یہ میڈیا کو انہوں نے ترجیحات ہٹ کے اس چیز سے میں اگری کرتا ہوں ایسی چودوں میں پڑ گئے ہیں بھائی آپ اسی پہ روز مقابلہ کریں اتنا پریشر بیلٹ ہوگا ہیلتھ پہ ایجوکیشن پہ پہ پاپولیشن پہ بھائی اس ملک میں بہت بڑا ایٹم بم پھٹنے والا ہے وہ پاپولیشن ہے ایسا ہی ہے میں آپ نے دیکھا کہ اس بجیٹ میں اگری بجیٹ میں اس سے پہلی بجیٹ میں پاپولیشن پہ کتنے شور ہیں انوائرمنٹ ہے تباہ ہو رہی ہے لوگ بڑھ رہے ہیں گاڑیاں بڑھ رہی ہیں ایر کنڈیشن بڑھ رہی ہیں پاپولیشن بڑھ رہی ہیں انوائرمنٹ تباہ ہو رہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی بالکل آخری سوال یہ بیان صاحب واقعی الیکشن کرا دیں گے دوزہ اٹھارہ میں یا پہلے کرائیں گے جب بیٹھ کرتا ہے سپریم کورٹ کے ڈیسیشن سے ناظرین سید خرشیدہ مشاہ صاحب ان کی گفتگو آپ نے سنی اور ان کا جو تجربہ تھا جو ان کی مہارت تھی وہ بھی ہم نے بھی آپ نے بھی اس کو دیکھ بھی سن بھی لیا اور پھر ان کے اپنے ترجیحات ہیں حوامی دکھ ان کے لہجے میں بھی ہمیں نظر آیا اور سیاست کے حوالے سے پارلیمنٹ کی بالا دستی کے حوالے سے ان کا نکتہ نظر ہمیشہ سے بڑا اہمیت کا حمل رہا ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی